موسیقی اسلام علیکم سوات ڈائریز کی آٹھویں قسط میں خوش آمدے ساتھ میں ٹسٹ کے اختتام تد ہم پہنچے تھے ملم جبا جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ملم جبا سے متعلق تفصیلات جان سکیں گے ملم جبا جس کو عموماً مالم جبا بھی کہا جاتا ہے اور میں نے پہلی مرتبہ یہ نام بچپن میں پی ٹی وی کے نو بجے والے خبرنامے میں موسم کی خبروں میں سنا تھا آپ نے ملم جبا کا تذکرہ پہلی مرتبہ کہاں سنا تھا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملم جبا وادی سوات کا ایک انتہائی اہم سیاہ کے مقام ہے ملم جبا بنیادی طور پر دو گاؤں کے الگ الگ نام ہیں جن میں سے ملم نامی گاؤں چار باک سے ملم جبا ٹاپ آتے ہوئے راستے میں کشورہ کے قریب آتا ہے جبکہ جبا اس ٹاپ پر واقع پہاڑی کو کہا جاتا ہے چنانچہ تفریحی مقام کا نام انہی دو گاؤں کے مشتر کا نام کا سنگم ہے ملم جبا ستھ سمندر سے تقریباً نو ہزار دو سو پھٹ کی بلندی پر واقع ایک انتہائی حسین ہیل سٹیشن ہے جہاں سے یہوں کے لیے چیئر لیفٹ اور زپ لائن کی سہولیات بھی موجود ہیں زپ لائن میں شایقین بغیر چیئر لیفٹ کے اپنے آپ کو رسے میں بیلٹ سے بانھ کر ایٹ چوٹی سے دوسری چوٹی تک آتے ہیں ملم جبا میں موسم سرما کے دوران شدید برف باری ہوتی ہیں جس کے باعث یہاں موجود پہاڑی چوٹیاں برف کی چادر اوڑ لیتی ہیں سیاہوں کو ملم جبا آتے ہوئے اس بات کا خاص قیال لکھنا چاہیے کہ ہل سٹیشن پر صرف پی سی ہٹیل ہی واقع ہے البتہ ہل سٹیشن سے نیچے کچھ مقام آپ پر ہٹیلز واقع ضرور ہیں لیکن بہتر ہے ملم جبا دن کے وقت آکر واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ یہاں گھومنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دو یا تین گھنٹے کافی ہیں اگر سیاہوں کو ملم جبا کے قریب کہیں رہائش چاہیے تو منگورہ کے قریب فیضہ گھٹ بائی پانس رہائش کے لیے انتہائی موضون مقام ہے وادی سواب کا یہ حسین مقام دوہزار آٹھ میں اتفق گیشنگردی کا شکار ہوا جب اس پر حملہ کر کے اس کو اجار دیا گیا تھا تاہم حالیہ دنوں میں نظرانوالی تعمیروں پر رکھتے ہیں دوہزار سولہ کے بعد اس کی اثر نو تعمیر کا نتیجہ ہے جس کے تحت پی سی ہٹیل کا قیام دوہزار بیس میں جبکہ چیئر لفٹ کا افتتہ ستمبر دوہزار سولہ میں کیا گیا تھا موسیقی 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 اسی کے ساتھ سوات ڈیریز کی آٹھیں قسط اپنے افتام پر پہنچیں آخری قسط میں آپ جان سکیں گے کہ وادی سوات کی ٹرپ کے لیے روٹ پلان کس طرح پر پیٹ دیا جائے اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں اور فیس بک پیج لائک کرنا نہ بھولیں موسیقی